بلوچستان کی کوئٹا کراچی شہرہ پر ٹریفک آدھسات عام ہیں اس راستے میں مواصلات کے ذرائع بھی محدود ہیں جس کے باعث امدادی ٹیموں اور ریسکیو اداروں تک آدھسات کی بروقت اطلاع نہیں پہنچ پاتی لیکن اب اس مشکل کا حل کوئٹا کے دو طالب علموں نے ایک ڈیوائز بنا کر نکالا ہے ہم نے جو یہ پروجیکٹ بنایا ہے یہ بسیکلی ایسے بنایا ہے کہ یہ ڈیوائز اگر کسی بھی کار میں یا پھر ہیوی ویکل میں انسٹال کر دی جائے اور اس کے بعد اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لئے بنایا گیا ہے یہ ڈیوائز آٹومیٹکلی ایک الٹ جنریٹ کرے گی نیرس جتنی بھی ٹیمز ہیں ہمارے پاس ٹیمز میں ہمارے پاس ریسکیو ٹیمز آیا جاتی ہیں کمپنی آنرشپ آ جاتی ہے اور اس کے بعد مڈروے آیا جاتی ہے یہ ڈیوائز ایک موبائل سیم اور کچھ سینسرز پر مشتمل ہے اس میں اور سپیڈنگ روکنے کے لئے بھی سسٹم متعارف کرایا گیا ہے جمال خان یہ ڈیوائز حکومت تک پہنچانے کے لئے کوشہ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سرکاری سطح پر ان کی اوصلہ افضائی کی جائے ہم نے تو موڈل بنا دیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جو گورنمنٹیز پر ذرا غور کرے کیونکہ آج کل جو ٹرافک کی آلات اور ایکسیڈنٹ سے وہ کافی زیادہ ہو چکے ہیں تو ہم لوگوں نے اسے موڈل بنایا جو لوگوں کو رسکیو کر سکے ہیں اس پروجیکٹ کے سپروائزر کا دعویٰ ہے کہ ڈیوائز سو فیصد کام کرتی ہے ایکسیڈلی ٹوٹلی ہنڈر پرسنٹ یہ فنکشنل ایک پرودکٹ ہے یہ ایک کمپلیٹ ڈیوائز سی سرکرڈ نے ڈیویلپ کیا تھا اپنے فائنل کا جو بی ایس کا پروجیکٹ تھا اس میں انہوں نے انیشلی تو اسٹم آرڈینو انہوں نے استعمال کیا ہے اور کچھ سینسرز کی بیس پر انہوں نے مختلف جو انسرٹینیٹیز ہیں یا جو ایشوز ہیں ان کو ڈیٹٹ کرتے ہیں اس ڈیوائز کی لاغت پچاس ہزار روپے تک ہے جو گاڑی کی ڈرائور کو سینجی گیس کی لیکیج اور آگ کی اطلاع بھی دیتی ہے ڈیوائز بنانے والے دونوں طالب علم سمارٹ ریسکیو الرٹ سسٹم کو ملکی اور بین الاقوامی سطح پر متعارف کرانے کے خواہش مند ہیں مرتضی زہری وائس آف امریکہ کوئٹا